ان کے لب رنگی کی نیچھا بڑے تھی جس نے اور غیر عالم سے کیا مراد ہے اور عالم سے کیا مراد ہے تو کیا ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی مسئلہ دراصل یہ نہیں ہے کہ غیر عالم کو مسئلہ بتانا حرام ہے بلکہ اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے اس کا جواب بیسے میں تحریری طور پر شاید مسائل شریعت کی پہلی یا دوسری جلد میں شاید دے چکا ہوں میں نے یاد نہیں ہے سوال تحریر میں بھی آیا تھا تو میں نے اس کا جواب لکھ کے بھی دیا تھا اس کی تفصیل میں کہ عالم اور غیر عالم کے لئے مسائل بتانے کی کیا کیا قوائد ہیں اور کیا کہ ان کے لئے ایک حدود ہیں دونوں کے لئے سب سے پہلے غیر عالم کی بات کرتے ہیں تو غیر عالم کو مسئلہ بتانا یہ جائز ہے مگر اس کے لئے اس کی کچھ شرائط ہیں اور جیسے کہ اس کی کچھ حدے بھی ہیں کہ کیا مسئلہ بتا سکتا اور کیا نہیں بتا سکتا مثلا یہ کہ کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو بالکل واضح طور سے ظاہر ہے ایک دم ہر شخص پر کہ ہاں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی سنے گا تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتا تو ایسا مسئلہ بتانا اگر کوئی غیر عالم سے بھی پوچھا تو اس کو جائز ہے مثلا یہ کہ اگر بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے تو والد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم نہیں ہوں مجھے ہی بتانا جائز نہیں ہے تو اب اس کے اندر کوئی عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جتنا فرض علوم خود پر سیکھنا ضروری تھا خود پر جیسے نماز وضو تو وہ آگے ڈائیوڈ کرنا فورورڈ کرنے کی بھی اجازت ہے جبکہ وہ مسئلہ بلکل دورست ہو تو ایسی صورت میں یہ بتا سکتا ہے کہ جیسے بھضو کے چار فرض ہیں کسی نے پوچھا کہ پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے تو اس میں ہاں کا اظہار بھی کر سکتا ہے کہ ہاں تو اب اس کے لئے عالم ہونا ضروری نہیں یعنی وہ مسئلہ جو یقینی طور سے کتاب کے اندر پڑے ہیں یا پھر کسی عالم سے سنے ہیں تو اگر یہ شخص آگے اس کو فورورڈ کرتا ہے اور یہ مسئلہ اپنی اکل سے نہیں بتاتا بلکہ علماء کا لکھا ہوا بتاتا ہے تو پھر اس طرح غیر عالم کو بھی مسئلہ بتانے میں حرض نہیں جبکہ وہ مسئلہ جو بالکل عام ہو کہ اس کے قلط ہونے کوئی گنجائش نہ ہو جس کی میں نے دو مثالیں دی پانی کی سنت ہونے کے لئے اور وضو کے فرض کے لئے تو یہ انڈرسٹڈ ہے کہ آپ ان مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں کونسا مسئلہ بتا سکتے مطلب اگر کوئی سنت غیر موقعہ کا طریقہ پوچھے کسی سے تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے تو اگر کوئی پوچھے کہ سنت غیر موقعہ کس طرح پڑھ دیں کیا اس میں تیسری میں سنا پڑھیں گے تو اب اس میں کوئی بھی بتا سکتا ہے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے حرام ہو جائے گا کہ میں عالم نہیں تو اس میں کوئی حد نہیں ہے تو یہ ان کو بتا سکتے ہیں اور غسل کے اتنے فرض ہیں نماز میں اتنے فرض ہوتے ہیں تو یہ اسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ سب کو معلوم ہونی چاہیے تو ان کو آگے فوروڑ کرنے میں کوئی حرض والی بات نہیں ہوتی اسی طرح ایک طالب علم بھی ہوتا ہے جو ابھی دینیات کی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے اور ابھی مکمل طور سے اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی تو عالم نہیں ہوتا تو جب تک طالب علم ہیں تو اس نے جتنا سیکھا ہے اس کو آگے تک ڈائیوڈ کرنا آگے تک فوروڑ کرنا ہی اس کو بالکل درست دے مثلا یہ کہ اس نے وضو مکمل سیکھ لیا اب اس کے گھر والے اگر وضو کا مسئلہ پوچھیں اس کو آتا ہے کہ وہی طریقہ بتائیے اس میں سنتیں بتائیے اور اس میں مکروحات بتائیے کہ وضو میں کیا کیا چیز مکروح ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے تو اب اس کے لئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں میں عالم نہیں ہوں مجھ کو بتانا جائز نہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عالم کو بتانے کے علاوہ غیر عالم کو جائز نہیں وہ اپنی عقل سے بتانا کہ مسئلے کو قرآن حدیث سے اخذ کرنا تو وہ صورتیں ہوتی ہیں اب غیر عالم طالب علم کے لئے یہی ہے کہ جتنا انہوں نے سیکھا وہ آگے بتا سکتے ہیں اور حضیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے کہ پہنچا تو میرے طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو تو اسی طرح طالب علم اگر مکمل پڑھا نہیں ہوئی لیکن جتنا سیکھ چونکہ نماز سیکھ چونکہ نماز بتا سکتا ہے اور یہ ہر کوئی بتا سکتا ہے جو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں ہیں گنیادی بیسک ہیں تو وہ سب چیزیں آگے مسائل میں بتائی جا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اب رہا یہ کہ پھر عالم اور غیر عالم میں کیا فرق رہے گا تو دراصل عالم کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جو غیر عالم ہیں اور طالب علم ہیں ان کے پاس جو مسائل ہیں وہ رٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس مسائل کے نہ تو آگے کا بتا سکتے نہ پیچھے کا بتا سکتے ہیں مگر یہ کہ جتنا ان کو یاد ہے یہ صرف اتنا بتا سکتے ہیں تو ان کے لئے ایک تو یہ پابندی ہوئی دوسرا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے لئے پابندی نہیں ہوتی بلکہ وہ قوائد اور ضوابط سے بلکل باوستہ ہوتا ہے سارے قائد قانون شریعت کے جانتا ہوتا ہے تو جب وہ قائد قانون جانتا ہے تو وہ نیا مسئلہ آنے والا بھی ان قائد قانون کے حساب سے حل کر سکتا ہے تو اس لئے اس کے لئے پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ مسائل بتا سکتا ہے تو ان کے جو مسائل بتانے کی جازت ہے وہ یہ ہی ہے اب اس کے ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں صحیح طریقے سے آ جائے کہ جیسے سنی سنائی بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیپسی بغیرہ کا پینہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ اس کمپنی کی ہے یہ فلان کمپنی کی ہے یہ کمپنی اس کی ہے یہ کمپنی اس کی اس طریقے کی باتیں زمانے میں چل رہی ہوتی ہیں تو جو شخص عالم نہیں ہے اب اگر اس سے پوچھیں گے کہ اس کا یہ پینہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو کیونکہ اس نے پیپسی کا مسئلہ کسی حدیث قرآن کے اندر نہیں پڑا ہوتا تو اب یہ یہاں بتا نہیں سکتا کیونکہ اس نے وہی بتانا ہوتا ہے جو اس کو یقینی طور سے اس کو معلوم ہوتا ہے یا تو سنا ہوا ہوتا ہے یا کتاب میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو جو مسئلہ اس نے رٹا ہوا ہوتا ہے اس کو بتا سکتا ہے اب اگر کسی عالم سے پوچھا جائے گا پیپسی کے تعلق سے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو وہ اس کو جائز بتائے گا اور حالانکہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوگا لیکن غیر عالم اور عالم میں یہی فرق رہے گا کہ وہ کیونکہ قائد قانون جانتا ہے تو قرآن حدیث میں کس چیز کو کب ناجائز کہا جاتا ہے یہ قائدہ جانتا ہے تو جب وہ قائدہ جانتا ہے تو پھر وہ اس مسئلے کا حل کر دے گا تو وہ مسئل جو آپ کو آسانی سے کتابوں میں نہیں ملیں گے تو وہ عالم کے لئے بتانے میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی اس لئے عالم کا مسئلہ بتانا درست ہوتا ہے اور غیر عالم یا طالب علم کے لئے بس اتنا درست ہے کہ جتنا اس کو یقینی طور سے معلوم ہے یہ کتاب میں اس نے پڑا ہوا ہے اور دوسرا ہے کہ عالم کے لئے پھر کوئی کہیں سے بھی مسئلہ پوچھ سکتا اس کے لئے لوگوں کی کوئی قید نہیں ہوتی وضو کا مسئلہ کسی بھی طریقے سے وہ گھما کے پوچھ لیں اور وضو کے اندر کچھ بھی ایسا مسئلہ پوچھ لیں جو کتاب میں نہ لکھا ہو تو عالم اس کو بتا دے گا کیونکہ وہ قائد قانون سے واقف ہوتا ہے اور غیر عالم اس کو نہیں بتا پائے گا اگر وضو کے اندر کوئی ایسا مسئلہ گھما کے پوچھ لیں جو کتابوں میں نہیں لکھا ہو تو وہ پھر اس کو آسانی سے غیر عالم حل نہیں کر پائے گا کیونکہ اس نے اتنا نہیں رٹا ہوا تو یہ تفسیر عالم اور غیر عالم کے بتانے کے لئے لہٰذا جو طالب علم ہیں اور مطالع کتابوں کا کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی ضرورت کہ وہ مسائل کے جو بلکل یقینی طور سے ان پر عبور حاصل ہے تو وہ آگے ڈائیوٹ کر سکتے ہیں جس کے نماز وضو کیلئے وہ مسائل بتا سکتے ہیں ورنہ یہ کہ اکل سے تو بلکل بھی بتانا جائز نہیں مسئلہ نہیں ہے کہ جائز ہو سکتی ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی اور ہاں میں نے سنایا ایسا ہے لیکن یاد نہیں ہے تو اسے کچھا پکا کر کے نہیں بتانا چاہیے بالفرد اگر کوئی شخص مسائل اس طرح بتاتا ہے کہ اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے مگر ایک انداز ہے کہ مطابق وہ لوگوں کو مسئلہ بتا رہا ہے تو اس کا یہ مسئلہ بتانا حرام ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے اگرچہ تکہ لگ جائے اور اس کا مسئلہ صحیح فٹ بھی ہو جائے تو بھی ایسی صورت میں گناہگار ضرور ہوگا کیونکہ اس کو یہ ادھیکار نہیں تھا یہ وہ مسئلہ بتا ہے جو اس کو معلوم نہیں لہٰذا اکل سے مسئلہ بتانا بالکل یہ حرام ہے جائز نہیں یہ سی طرح قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ بھی کرنا کہ کسی آیت کی کہ شاید اس کا مطلب آیت کا یہ ہو شاید اس کا مطلب یہ ہو تو یہ بھی بالکل حرام ہے اگر چھے تکہ لگ جائے اور تکہ میں وہ مسئلہ بالکل صحیح ہو صحیح ہونے کے بعد بھی یہ شخص گناہگار ہوگا لہٰذا جتنا آپ نے علماء سے سنا تکاریر وغیرہ میں یا کتاب کے اندر آپ نے پڑھا اور وہ مسئلہ بالکل درست آپ کے ذہن میں ہے اور کتاب کو سمجھنے میں آپ نے کوئی خطہ نہیں کی کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر شریعت یا فتح و رضویہ شریف میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسانی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے تو اگر آپ کے سمجھنے بلکل کوئی خطہ نہیں ہے مسئلہ بلکل درست ہے تو پھر آگے اس کو بتا سکتے ہیں ورنہ یہ کہ بتانا نہیں چاہیے جب تک اس مسئلے کو مکمل طور سے یعنی سیکھ نہ لیا جائے